میں نے صرف آپ کی توجہ دو چیزوں پر کروانی ہے جو میں صبح سے سن رہی تھی اور میں نے وہ اس لیے کروانی ہے کہ جو میں نے قرآن سے سیکھا وہ مجھے کچھ آج تھوڑا سا لگا کہ وہ مجھے بتا دینا چاہیے شاید زندگی کا پتہ نہیں ہے آج ہے اور کل نہیں میں نے قرآن سے یہ سیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے دوران تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم خانہ کعبہ کی طرف مو کر لو ان کا پہلے جو پڑھ رہے تھے نماز نمازیں وہ جروسلم کی طرف تھی یعنی کہ مسجد اقصہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کائنڈ اور اتنے دنیا کے بہترین شخص ہیں جو آج تک نہیں ہیں اور ہم ان کو میرا خیال ہے سمجھ نہیں سکے اور ہم نے ان کو پریزنٹ بھی اچھے طریقے سے نہیں کیا جو بڑی تکلیف ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز صلات شروع کروائی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف کیا لیکن جب یہودیوں نے بہت اس طرح کیا تو ان یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے نماز جو تھی جروسلم میں کر دی کی طرف مو کر کے کرنے لگے اور جب یہ حکم آ گیا کہ آپ ابھی آج سے مو خانہ کعبہ کی طرف کر لیں تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ سنے رب نے اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان یہ فیصلہ اسی قرآن کی ورث میں ہو گیا ہے میرا علم تھوڑا ہوگا میں نے ہسٹری پڑھی لیکن میں اپنے اللہ سے ڈر کے اور اللہ کے محبت میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس نے یہ فیصلہ وہیں مسلمانوں کو آسانی کے لیے کر دیا کہ جو یہودی ہیں ان کا کعبہ جو ہوگا وہ جروسلم ہے مجزد اقصہ اور مسلمانوں کا کعبہ کعبہ جو عرب میں ہے تو یہاں پہ تو پہلی بات ہے مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائی اس پہ ختم ہو جانی چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا حضرت علی نے بھی کہا تھا کہ اپنے دشمن کو دوست بنا لو اور سب سے بہترین مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جن کو یہودیوں کو ان کے ساتھ مل کے کام کیا اور اس کے بعد ہم دوسری بات میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ ہم اتنا یہودیوں کے نام پہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور اتنا ہم ڈیگریٹ کرتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں مسٹر سپیکر اس میں ہم درود پڑھتے ہیں اور درود میں ہم ساری آل کو دعائی دیتے ہیں آلِ ابراہیم کے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق اسحاق علیہ السلام اسمائیل ایک یہودی کا کلان ہے اور ایک کیا کہتے ہیں کرسٹینز کا کلان ہے اس طرح ہم سب ایک ہیں تو ہم نماز پہ بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا تھا ہم اس کی ریپریزنٹیشن بہت غلط طریقے سے کرتے ہیں جس طرح ہمارے ملانا بھائی بول رہے تھے اور جس طرح ہم کو یہ تو بہت بڑی ڈیوٹی ہے کہ آپ ایک ٹبائن پین کر اور اس کے بعد داڑی اتنا موزانہ رکھ کے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں راہ پہ لوگوں کو لانے کیلئے کریں تو وہ بہت تکلیف دے بات تھی میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر یہ کہنا چھوڑ دے ہم اور کچھ اور تصل کے آ جائیں اسی پر آ جائیں اور آخری بات میں کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بنی اسرائیل سے تھے سو اگر ہم تھوڑا سا اس پہ سب سوچ لیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان جو دنیا میں کٹ مر رہے ہیں برے طریقے سے بچے سریا میں یمن میں جو حشر ہو رہا ہے کوئی ایسا طریقہ کر سکتے ہمارے بھائی جنہوں نے یہ لے لیا ہے ذمہ داری لے لیا ہے اللہ کے راہ پہ لانے کے لئے کسی طریقے سن مسلمانوں کو اللہ کی کوئی بھی قرآن کی کوئی بھی ورس نکال لیں جس میں مسلمان اور یہ سب جڑ سکتے ہیں خدا کے لئے وہ کچھ کر لیں تو انسان امن میں آ جائے گا یہ جو پہلا قصہ ہوا ہے مجھے ہی لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو چنا ہے کہ دنیا میں دنیا میں امن اور پیس بنانے کے لئے اب ساری دنیا کی نگاہیں ادھر آ گئی ہیں سو میں اپنے کلیگ اور بہن بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس پہ سوچیں اور مسلمانوں کو کٹ مرنے جس طرح مسلمانوں کا خون اور بچوں کا خون کیا جا رہا ہے کسی پہ بھی آ جائیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ٹویٹیز بنائی تھی یہودیوں کے ساتھ آپ بھی کوئی اس پہ سوچیں تاکہ ہمارے مسلمان بچے اور عورتیں جس طرح ماری جاری جس طرح ظلم ہو رہا ہے وہ کوئی اسی طریقے سے بچ جائیں